عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے زلائی انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی ہے چار زونز کی انتظامیہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے شالم مارکیٹ پہنچ گئی پانچ ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے عمران ملک ہمارے صد موجود ہے عمران ملک آگاہ کیجئے گا عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے زلائی انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی ہے زوگ بلکل چونکہ صبح دوپیر شام اور اپرات ہو گئی ہے جو مشن کلین لوہور ہے وہ جاری ہے پچھلے چھ ماہ سے جاری ہے مگر چونکہ عدالتی عزمہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو چوبیس گھنٹے کا وقت ہے مار روڈ ہار روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ داتا دربار اور شالم مارکیٹ کو بلکل کلیر کیا جائے اور آج جو دوبارہ سے آج جو سنوائی ہوئی اس میں جسیس علی اکبر قریشی نے کہا کہ جس طرح سے مار روڈ کلیر کیا گیا ہے ہار روڈ کو کلیر کیا گیا ہے اسی طرح جو ہے وہ شالمی مارکیٹ بھی نظر آنی چاہیے اور آج جو ہے آج یہاں پر بقاعدہ جو ہے چارز انہوں کی ٹین کو کٹھا کیا گیا پچاس اہلکاروں کو یہاں پر بلائیا گیا ہتھوڑے اور گینٹیاں وہ ساتھ لے کر آئے ہیوی مشینری ساتھ لے کر آئے ہیں یہاں پر انہوں نے مصماری بھی کی ہے ان کی نگرانی میں یہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے تمام یہاں پر مضامت بھی دیکھنی کو آئی ہے مگر یہاں پر دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان کو نوٹیسیز دینے چاہیے تھے سب سے پہلے ہم ایک دکاندار سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اس کے بعد جو ریگولیشن آفیسر ان سے بات کریں گے سر یہاں پر آپ کو پتہ کہ عدالت کی حکم کے مطابق یہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے بلکل جی آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے مگر یہ صرف ایک دکاندار ہے اور یہاں پر تمام در ڈی پائنٹ پلازا کے جو نیچے مارکٹ ہے وہ بند کر دی گئی ہے کیونکہ آپریشن ہو رہا ہے ان کی سمانہ نہ اٹھایا جائے اور یہ تمام جتنی بھی بچے یہاں پر نظر آرہا ہے یہ تمام ورکر لوگ ہیں یہ تاجر نہیں ہے چونکہ یہ دکانوں پر کام کرنے والے ہیں اور اس کے پیچھے میرا کیمرہ میں دکھا سکیں تو یہاں پر تمام در جو ٹرک ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں ایم آر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہمیں بڑا کیمپ لگانے لگے ہیں جس میں تمام در جتنے بھی الائیڈ میک میں ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ زونال آفیسر ریگولیشن جو ہے راوی زون کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کیمپ میں وہ ہر وقت یہاں پر موجود رہیں گے وٹو صاحب آپ نے کل مار روڈ ہالورڈ پر اپریشن کیا اب آپ شہرم مارکٹ میں آئے ہیں یہاں پر تو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہے میں بھی یہاں پر بڑی مشکل سے آئے ہیں میری ٹیم بھی بڑی مشکل سے آئی ہے تو یہاں پر کس طرح سے اپریشن کریں گے یہاں پر تو دکان دار جو ہیں وہ بقیدہ بڑا جمعان ہے یہاں پر لیکن یہاں شہرم مارکٹ میں بھی وہیں ایشو ہیں تجاوزات کے ساتھ ساتھ یہاں بھی آپ نے دکھا ہوگا پارکنگ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے لیکن یہ چیز جو ہم کہیں کہ ہم کیسے آئیں گے پہنچیں گے یہ ہم نہیں کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ میں یقین دارے دلاتا ہوں کہ یہاں ہمارا جو پلان ہے کہ ہم یہاں ایک کیمپ لگا کر بیٹھیں گے اور ہمارا ایک فالو اپ اپریشن جو ہے نا ڈل ہی ہوتا رہے گا ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی برامدے ہیں ان کو ہم نے کلیر رکھنا ہے ان کا جو طریقہ کار ہے دکانداروں کا میری بات سن رہے ہوں گے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا سمان اٹھا کر برامدے کے اندر رکھتے ہیں دکان کے آگے رکھتے ہیں اور اس کے آگے موٹر سیکل لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو انا سڑک سکڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں ایک جو رشت ہوتا ہے ٹریفک کا وہ گزر نہیں سکتا آدمی ٹریفک میں فس جاتا ہے یہیں مسئلہ ہے اور اسی سلسلے میں جو انا جسٹرز علی اکبر قریشی صاحب کی جو اداعیات ہیں کہ شہالمی میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے انشاءاللہ ہم یہاں جو انا ایک طریقے کا جو پلان بنا رہے ہیں کہ کیمپ سٹاف جو انا مومنٹ کرتا رہے چلتا رہے اور دکانداروں کو بھی ہم جو انا گزارش کرتے ہیں وہ میربانی فرمائیں اپنا سمان بیر نہ نکالیں آج ہمارے ساتھ انہوں نے ریزسٹنس بھی کی جارہ نرویہ بھی اپنایا لیکن آج ہم ان کو وارنگ دیں گے اس کے بعد ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ان کے خلاف ہے فی آر درد کرائیں گے قانون جو ہے اس کے مطابق جو ہے نا انشاءاللہ ہم عمل درامت کریں گے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دکانداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا سمان خود اندر کریں اور آج ہمیں مضامت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے مگر پھر وہی بات ہے کہ شالمی مارکٹ میں پاؤں رکھنے کو جگہ لے شالم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے شکریہ امران ملی کا اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا